مانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی جیجز آئے جس کو چائنہ بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے جیجز آگئے تو چائنہ بیچ میں نہیں پوٹنگ ڈاؤن چائنہ اٹھال بڑا ہم سنگی چائنہ بیچ نے کر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہوں گے اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسسس ہیس ٹو بی سٹیٹ او دی آٹ اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں پاکستان میں ایسے جیجز بھی آئے جنہیں چائنہ بیچ کہا جاتا ہے ان لوگوں نے جو کام کیے وہ سب آپ کے سامنے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا آسمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب کہا جو جج پرفارم نہیں کر رہا اسے فارغ کر دینا چاہیے عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہوں ادارے کو انفرادی طور پر چلانے کیا کلچر ختم ہونا چاہیے عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دبے ہیں ماضی میں جوڈیشری نے اچھے اور برے فیصلے کیے ایک افرادی طور پر چلانے کیا ہے ماضی میں جوڈیشری نے اپنے کے ساتھ پاس میں جوڈیش کیا ہے ایتا کامی جانگیر نے کہا آپ جانگیر نے کہا آپ جانگیر کوئی بھی دیکھے آپ جانگیر کوئی بھی دیکھے آپ جانگیر کوئی بھی دیکھے آسمہ چانگیر کی کاوشیں سب کے سامنے آیا ہیں وزیر کانون آزم نظیر دارن نے کہا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت انتقائی سنجید کی سے عمل پیرا ہے حکومت کی کوشش ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر عوام کو بنجادی حقوق فراہم کرے سوشل میڈیا کے نامناسب استعمال بارے ہم کام کر رہے ہیں اور پالیسیز بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی آسمہ جہانگیر آمریت کے خلاف کھڑی ہوتی رہی سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کانفرنس خطاب کہا سپریم کورٹ کے فریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آلہ عدلیہ کی جانب سے برقرار رکھنا بہت ہے عدلیہ بنیادی آئینی حقوق کی محافظ ہے ماروف قانون دان آسمہ جہانگیر کی یاد میں دو روزہ کانفرنس پہلے روز شہری حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کا کردار کے موضوع پر سیشن تقریب میں ججیز قانونی ماہرین سفارتکار میڈیا کے نمائندے شریک ہوئے ملکی اور غیر ملکی وکلا اور مندوبین سمیت اہم شخصیات کی بھی شرکت لہور ہائی کورٹ بار میں آل پاکستان بکلا کنونشن کا انکار کنونشن میں بکلا پر دہشتگردی کے غیر قانونی مقدمات پر غور کیا گیا عدالتوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر لاحیہ عمل پر بھی بات ہوئی عدلیہ کی ازادی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو موصول وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ریاست میں عالمی اقتصادی فارم میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول آئی ایم ایف کی سربراہ سمیت بل گیٹ سے ملاقات بھی متوقع وزیراعظم کا گندم خریداری پر کسانوں کی شکایات کا نوٹس وفاقی حکومت کو گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا گندم خریداری کا حدف ایک اشارہ آٹھ ملین میٹرک ٹن تک بڑھا دیا شہباز شریف کی پاسکو کو گندم خریداری کا حدف پورا کرنے کی ہدایے وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعظم پنجاب سے ٹیلی فانک رابطہ پنجاب میں گندم کی پیداوار اور خریداری سے متعلق تباتلہ خیال گندم کی خریداری کی حوالی سے پالیسی اور کسانوں کے تحفظات پر بات چیت حکومتی ریٹ پر کسانوں سے گندم خریدنے والا کوئی نہیں انتالیس سو روپے ریٹ نہ ملنے پر کسانوں کا معاشی استحصال کاشتکاروں کا کہنا ہے حکومت گندم نہ خرید کر ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے ایسا ہی رویہ رہا تو اگلی بار گندم کی پسل نہیں ہوگائیں گے وہ گندم منگوانے کے جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی کمیشن کی خاطر اپنے ایک پاؤ گوشت کی خاطر انہوں نے کاشتکار کی پوری بھینس زبا کر دی ہے ان کو اس چیز کا یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کاشتکار کے مسائل کیا ہیں کاشتکار کی تکالیف کیا ہیں وہ صرف اور صرف انہیں اپنی کمیشن سے غرض ہے پنجاب میں کسان گندم سڑکوں پر لے کر بیٹھے ہیں کوئی خریدنے والا نہیں سندھ میں پیپلز پارٹی چار ہزار روپے من خرید رہی ہے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضی کی گھنگرج کہا گندم امپورٹ کرنے والوں کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے حکومت کی ناکھس پالیسیوں سے کسان برباد ہو رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے پنجاب میں کاشتکار باردانہ کے حصول کے لیے پریشان ہیں گندم مافیا کسانوں کو لوٹ رہا ہے حکومت ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ننگلیک پنجاب کے اجلاس کے اندرونی کہانی لوہر رنگ سامنے لے آیا تنظیم ادھداران کا وزیراعالہ مریم نواز کے کنڈکٹ پر تحفظات کا اظہار ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے وزیراعالہ ہاؤس کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے ہمارا ویجن خطے میں امد خوشحالی اور غربت کا خاتمہ ہے چیئرمن سینٹ سید یوسف رضا گلانی کا تقریب سے خطاب کہا سی پیک خطے کے ممالک کے درمیان گیم چینجر منصوبہ ہے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں سہولیات کی پراہمی اولین ترچی ہے وزیراعالہ کے معاملے خصوصی زشان ملک سے رکن قومی اسمبلی وسیم قادر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباہت ہے خیال وصیم قادر نے وزیراعالہ کی انقلابی اقدامات کو سراحہ کہا زمنی انتخابات میں کامیابی عوام کا قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے پنجاب میں پیاز 29، ٹاماٹر 24 اور آلو 22 روپے فی کلو سستا ہوا سبزیوں کی قیمت میں 20 روپے فی کلو تک کمی ہوئی وزیراعالہ تظمہ بخاری کہتی ہیں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت کرانا انتظامیہ کا سب سے بڑا ٹاسک ہے وزیراعالہ مریم نواز کی خدایت پر پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس متحرک ہیں عوام کو سستی روٹی کی فراہمی کے لیے زلہ انتظامیہ انیکشن 24 گھنٹے میں ایک ہزار چھے سو پینتالیس مقامات کی چیکنگ خلاف ورزی پر ستاون مقدمات درج انتالیس افراد کو گرفتار کر لیا نان روٹی مہنگی پیچنے پر تین لاکھ روپے جرمانہ صحت دشمن اناثر کے خلاف پنجاب فود آثورٹی کا کریک ڈاؤن فود سیفٹی ٹیموں کا چائنہ روٹ پر سنگین یونٹ پر چھاپا پندرہ سو کلو گندے آئل سے تیار پاپر تلف کر دیئے یونٹ میں سفائی کے انتہائی ناکس انتظامات اور حشرات کی بھرمار پائی گئی حکومت کی سولر پینل کی خریداری پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید ترجمان پاور ڈیوین کے مطابق سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں پاور ڈیوین نے حکومت کو فکس ٹیکس لگانے کی کوئی سمری نہیں بھیجوائی نیٹ مانیٹرنگ کا نظام شمسی تورائی میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے لیسکو کا اوور بلنگ کا شکار سارفین کو کریڈٹ ایجسمنٹ دینے کا فیصلہ چیف ایگزیکٹیو لیسکو کی ہدایت پر کمیٹیاں تشکیل ہر سرکل میں متعلقہ مینجر آپریشنز کمیٹی کے کنوینئر مقارر کمیٹی ایم این ٹی رپورٹ اور میٹرز کی تصاویر کا جائزہ لے کر زیادہ یونٹس نکالے کی محکمہ ایکسائز کا ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ایکشن تین لاکھ سے زائد ٹیکس کی ادم ادائیگی پر پروپرٹی سیل کر دی ٹیکس چوروں کے ایکسائز افسران کو دھمکیا دینے پر مقدمات درج پولیس نے ملزیمان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ملت ٹاؤن میں مکان مالک کی درندگی کی انتحاد دس سالہ گھریلو ملاسمہ کو قتل کر کے لاش جلا دی مقدمہ درج مالک مکان گرفتار پولیس کا کہنا ہے بچی کو قتل کرنے کے بعد لاش جلا کر معاملے کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی گئی ستو قتلہ میں اٹھارہ سالہ طالب علم ارسلان اغوا پولیس کے مطابق ارسلان سکول کے نوٹس لینے کے لیے گھر سے باہر گیا رات گئے تک واپس نہ آیا ارسلان کو رشتہ دارے مخلداروں کی طرف سے تلاش کیا مگر نہ مل سکا والدین غم سے نٹھال چوہدری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس اینٹی کرپشن کے مقدمے میں درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شہرام چوہدری دو مائی کو درخواست پر سماعت کریں گے درخواست گزار نے بھرتی کیس میں زمانت منظور کرنے کی استعدا کر رکھی ہے محکمہ وائل لائف کی لاہور ائرپورٹ پر بڑی کاروائی تھائی لینڈ سے غیر قاملی طور پر درامت دو سو نیا کچھوے برامت کر لیے کچھوے پندرہ کانٹو کی ڈبل پیکنگ میں چھپا کر لائے گئے تھے محکمہ وائل لائف نے کچھو کی حوالگی کے لیے کسٹم حکام کو خط بھی لکھ دیا پنزاب پولیس کی خواتین افسران کو بڑا اعزاز اس اس پی رفت بخاری عالمی ایکسلنس ان پرفارمنس ایوارٹ کے لیے منتقب رفت بخاری کو خواتین کے تحفظ کے لیے نمائی خدمات پر ایوارٹ کے لیے منتقب کیا گیا آئی جی پنزاب ڈاکٹر اسمان انور کی رفت بخاری کو مبارک بات ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا پولیس لائنز کے لاغ گجر سنگ میں اردل روم کا انقاد ڈی آئی جی آپریشنز نے آفیشلز کے بتیس شوکاز نوٹسز اور انکوائری ریپورٹس کی سماک کی کہا اردل روم کا مقصد محکمانہ سزا اور جزا کا عمل برقرار رکھنا ہے دہول کالیج فور ہومن یونیورسٹی کی طالبات کا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر میں انٹرنشپ پروگرام طالبات میں سٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسوت نے کہا ایسے کورسی سے نئی نسل کو پولیس ورک سمجھنے میں مدد ملے گی مال رون بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کے لیے نو گو ایریا قرار بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کا داخلہ روکنے کے لیے مختلف مقامات پر ناکے سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے روان سال نوے ہزار سے زائد موٹسائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی گئی اس سال میں ففٹی ایٹ لوگ ایسے ہیں اٹھاون لوگ ایسے ہیں جن کی جو ڈیتھ ہے وہ ہلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے پاس جو مال روڈ ہے ہم اس کے اوپر کسی بھی ایسے موٹسائیکل سوار کو انٹر نہیں ہونے دیں گے آج کے بعد جو ہلمٹ نہیں پہنیتا موزے ختم آفیس نہیں اب فیلڈ میں کام کرنا ہوگا خواتین ٹریفک افسران اور اہلکاران کو فیلڈ ڈیوٹیاں دینے کے حکمات چوری خواتین ٹریفک افسران اور اہلکار فیلڈ میں ڈیوٹی کرنے سے گریسا شہر میں تیز بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کی پیشک ہوئی پی ڈی ایم اے نے انتے سیپرل تک بارشوں کا الٹ جاری کر دیا سرمائی بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکوا لاہور سمیت صبح بھر میں توفانی بارشوں کی پیشک ہوئی وزیرالہ پنجاب کا انتظامات پر بروقت مقمل کرنے کا حکم کہا توفانی بارشوں سے پہلے تمام پیشکی اقدامات یقینی بنای جائیں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس روٹی نان کی قیمت کے نفاظ اور انصداد دینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا کمیشنر کی بارش کے پیشن ازر تمام اوپن ہات سپوٹس کو چیک کر کے اور سیکیٹری ہاؤزنگ اسد اللہ خان کا سی بیڈی پنجاب کا دارہ سی ای او امران عمیم نے منصوبوں کے بارے میں پریفنگ دی کہا سی بیڈی پنجاب اگلے مہینے چھے کمرشل اور چھے رہائشی پلوٹس کی انعلامی بھی کرے گا سی بیڈی پنجاب صوبے کی ترقی کے لیے ہر لحاظ سے متحرک ہے